ایکشن کمیٹی کہا دشمن کو موجودہ حالات سے فائدہ نہ اٹھانے دیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے کرس پروگرم پر باتشیت کا سلسلہ شروع ہو گیا بازابتہ مذاکرات آج ہوں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ٹیکس نیت آئی ایم ایف نہیں پاکستان کی ضرورت ہے اس سے پیچھے نہیں ہچیں گے لاہور میں بزنس ریکارڈر اور ایف پی سی سی آئی کی پری بجٹ کانفرنس خطاب میں معاشی استحکام کے لیے نچکاری کو ناغذیت قرار دے دیا فائدار معاشی ترقی سے پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا لچکدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے پر بات ہوگی آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیرز نے کہا پاکستان سے مذاکرات کا مقصد بہتر اور مضبوط گورننس کی بنیاد رکھنا ہے نیتن پوٹر کی قیادت میں وقت مذاکرات کرے گا فائلر نہ بننے پر موبائل فون ساتھین کے خلاف ایکشن سارت تین ہزار نون فائلرز کی سمز بند کی گئیں ایف بی آر نے سمز بلوک کرنے کے لیے مزید پانچ ہزار نون فائلرز کا ڈیٹا بجھوا دیا ٹیلیکام کمپنیز کو روزانہ پانچ ہزار نون فائلرز کا ڈیٹا بجھوایا جائے گا نائب وزیراعظم اصحاد جار چین کے اہم دورے پر روانہ اصحاد جار سلانہ سٹریٹیجک ڈائلاغ میں شرکت کریں گے دو طرف تعلقات اور علاقائی سلامتی پر مشاورت ہوگی ملک کے جنوبی علاقے آج بھی شدید گرم اور خوشک رہیں گے گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی تربت دادو جیکب آباد اور لزبیلہ میں پڑی درجہ حرارہ چوالی سے پینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج گلگت بلدستان کشمیر اور ملہتہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے سپریم کورٹ نے تسلیم کیا بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا چیرمن پیپلز پاسی بلاول بھٹو کہتے ہیں ایسی عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ پھر کبھی عدالتی قتل نہ ہو بلاول کی نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پتن قید کہا ایک سیاستدان اپری ذات سے باہر نہیں دیکھتا ہم ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تو بڑے مسائل کیسے حل کریں گے پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں مگر اس پر گاڑیاں بھی تو چلیں ساوی صدر عارف علوی نے مذاقرات کو ہی ملکی مسائل کے حل کا راستہ قرار دے دیا کہا اگر کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا تو اسی سے پوچھے بانی پی ٹی آئی کا منڈیٹ بحال کرنے کا بھی مطالبہ ایمکی ایم پاکستان کا تنظیمی دھانچہ تبدیل خالد مقبول صدیقی ایمکی ایم پاکستان کے چیرمن منتقب تنظیمی اور سیاسی امور پر معابنت کے لیے مرکزی کانسل تشکیل دینے کا فیصلہ گزشتہ اکیس برسوں میں سب سے تاقفر شمسی طوفان زمین سے ٹکرا گیا مقنتی سی لہروں سے قطب شمالی کی روشنیاں جنوب میں پھیل گئیں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، سرزلینڈ اور دیگر ملکوں میں روشنی کے حیرت انگیز نزارے